دن بھی کریں تو لہٰذا آج ہمیں دعوت پر بھی آتے ہیں کہ دعوت اس امت کے ذمہ داری ہے میں نے اثر میں بھی ارز کیا تھا کہ اس کلمے کے تین جزہیں لا الہ الا اللہ پہلا جز اس کا تقاضہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی دل میں نہ آئے جہاں ضرورت پڑے حاجت ہو اللہ کا خیال آتا ہے اللہ یکونہ کرے جب سوال کرو اللہ سے کرو دوسرا تقاضہ محمد رسول اللہ کہے جنب رسول عباق صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانو تیسرا تقاضہ عقیدے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو کلمے میں چھپا ہوا ہے کہ نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو اگر نہیں مانو گے تو مسلمان نہیں ہو اور جو نبی عباق صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے اس کے ذمہ دعوت کی محنت ہے کہ جو دین تم تکایا ہے اب اس دین کو آگے پہنچا بلغو عمی بلو آیت تمہیں ایک آیت بھی یاد کو اس سے آگے پہنچا تو لہذا ہماری دو ذمہ داریاں ہیں خود بھی پورے دین پر آنا ساری امت کو دین کی طرف بلانا محمد رسول اللہ کے طریقوں پر آ جانا اور ساری امت کو ان طریقوں کی طرف دعوت دینا کہ دنیا اور آخرت کی ساری کی ساری کامیابیوں کو اللہ نے اپنے محبوب کے طریقے میں رکھتا ہے میں تمہیں اس راہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس راہ پر اندھیرہ نہیں آتا لیکن اگر تمہیں راہ چھوڑو گے حلاق ہو جاؤ گے برباد ہو جاؤ گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری زندگی کو اپنے جسم سے نکالا اللہ اس کے دلے میں زلت کا ہار ڈال دیں گے تو میرے بھائیوں اور دوستو اس کے لئے اللہ کا راست ہے کہ ساری کائنات میں اللہ کو اپنی محبت سب سے زیادہ قیمتی ہے لہٰذا اللہ یہ دنیا کی باکشاہت مفت میں دیتا ہے لیکن اپنی محبت مفت میں نہیں دیتا اس کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے اپنے محبوب کی محبت اللہ مفت میں نہیں دیتے اس کے لئے محنت کرنے پڑتی ہے تو صحابہ نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس کے لئے صحابیات نے اپنی جانے قربان کی ہیں اپنے بچے قربان کی ہیں ایک صحابیات اپنے دودھ پیتا بچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے آئی یا رسول اللہ کل جب جہاد میں آپ کو تلوار پڑے تو میرے بچے کو آگے کر دیں ماں کہہ رہی ہے حبیب ابن زید رضی اللہ عنہ مسلمت ازلاب نے قتل کرنے کے لئے سامنے کھڑا کیا کہا مجھے نبی مانتے ہو کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں تم کیا کہتے ہو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں کہا تمہارا ہاتھ کٹ دیا اب نبی مانتے ہو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہتے ہو کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں دوسرا ہاتھ بھی کٹ دیا پھر سوال پوچھا ہاں نبی مانتے ہو کہا مجھے سنائی نہیں دیتا تم کیا کہتے ہو اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہو کہا بلکل مانتا ہوں ایک پاؤں بھی کاٹ دیا پھر دوسرا پاؤں بھی کاٹ دیا پھر زندہ کی بوٹیاں اتارنی شروع کی اور اسی حالت میں تھڑپ تھڑپ کے مر گئے جب ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے کو مسلمہ قذاب نے اس طرح قتل کیا تو حضرت ام عمارہ نے کہا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اپنے بیٹے کو دودھ پلایا تھا جسم قربان کرنا آسان ہے لیکن خواہشات قربان کرنا مشکل ہے صحابہ اکرام نے سب قربان کر دیا جہاں جسم لگ گیا وہ ساری خواہشیں قربان ہوئیں صحابہ کے دلوں کے اندر صرف مرلیہ صبح رحمت اللہ کے قول ہے کہ میں آج کے مسلمانوں سے صرف دو باتیں چاہتا ہوں جو صحابہ کے اندر زندہ دیں ایک یہ کہ جس طرح صحابہ اکرام باہر کے ماحول میں اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے لیے پھر دے تھے آج کا مسلمان اپنے سارے رشتوں کو قربان کر کے اللہ کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھائے اور دوسرا یہ کہ جس طرح صحابہ کے دل کے سارے جذبات مر گئے تھے صرف ایک جذبہ باقی تھا کہ اے اللہ میں تجھ پر قربان ہو جاؤں کہ تیرا دین زندہ ہو جائے اسی طرح آج کے مسلمان میں صرف ایک جذبہ باقی رہ جائے کہ اے اللہ تیرا دین زندہ ہو جائے اور میں تیر عزاق پر قربان ہو جائے والذی نفس محمد انبیدی لمیتتن فی طاعت اللہ خیر من حیاتن فی معصیت الخالق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ساتھ کی قسم جس کے قفزے میں محمد کی جان ہے اللہ کی فرما مرداری میں مر جانا نافرمان بن کر دنیا میں زندہ رہنے سے بہتر ہے تو میرے محترم دوست و بزرگو اس کے لیے کارنا اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اپنی جان کی بے قربانی ہے جب ایک جان لے گی اللہ اللہ کو انسانوں کو جہنم کی آن سے بچائی ہے یہ ایک جان قربان ہوگی اللہ اللہ کو کھڑا چکھنے گا مرداریہ سے بحمد اللہ علیہ وسلم کی اور دس سال کے بعد اتنین دن کے جماعت نکلی اور آج سارا عالم خفرت ہاتھا دردار جی فرمائیں بغنالدش کا اجتماع بھی سار میں ہے اور یہاں بھی وقت لگانے کے لیے جماعت تیار ہوگی ہیں بغنالدش کا اجتماع بھی سارا بغنالدش کا اجتماع بھی سارا